موسیقی موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا اتحاد نیوز میں خیر و مقتم میں ہوں شکیل جو لے کر آئے ہوں آج کے اہم خبریں آج کے ہیڈلائنز مال لے جارہے ٹیمپو کے دھکے سے سکول کے ایک طلبہ کی موت اور تین افراد زخمی سہلاب کا سامنا کرتے وقت ایک جھوٹ ہو کر کام کرنے کی رائے دی خاصدار انہا صاحب جلے کوگنولی میں الیکٹرک تاروں کے چھو جانے سے تین بکریوں کی موت مال لے جارہے ٹیمپو کے دھکے سے اپنے نانا کے ساتھ سکول جارہے ایک طلبہ کے جگہ پر ہی موت ہوئی اور باقی دو بچے اور نانا زخمی پائے گئے اے حادثہ کل جمعے کے شام مانجری شیرگوپی کے درمیان چکوڑی میرج ہائیوے روڈ پر انپورنیش اور پیٹرل پمپ کے قریب ہوئی مہیت کا نام سینچنا پاریس گنکے عمر بارہ اور رشب پروین گنکے عمر پانچ سال صدرشن پاری گنکے اور نانا ناغیندر بھوجپا گنکے یہ تینوں زخمی پائے بتائے جا رہے ہیں نانا ناغیندر بھوجپا گنکے اپنے ٹی وی ایس ایکسل سے اپنے نواسوں کو سکول لے جا رہے تھے دونوں زخمی بچوں کو چکوڑی کیلی ہسپیٹل میں زیرے علاج ہے اور ناغیندر گنکے ان کو بیلگام کیلی ہسپیٹل میں علاج کے لئے داخل کیا گیا ہے ٹیمپو ڈرائیور انیل گولی کو پولیس حراست میں لیا گیا ہے پچھلے کئی دنوں سے بارش تیجی سے بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے وقت کرشنا ندی اور اس کے چھوٹے ندی نالے بھی سیلاپ کا روپ لے رہے ہیں ایسے حالات میں لوگوں کے سامنے بہت سارے پریشانیاں آ سکتے ہیں اس لئے خاصدار جلے نے ادھکاریوں کو اشارہ دیا کہ جو بھی ضرورت کے کام ہیں انہیں انجام دے محفوظ زہگوں پر ٹینٹ لگائے اور ان ٹینٹوں میں کھانے پینے کے انتظامات کرے اور سبھی ڈپارٹمنٹ کے ادھکاری افسران ایک جھٹ ہو کر کام کرے انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ بوگس لوگوں کو گھروں کو لے کر کسی کے دباؤں میں آ کر گھرکل انہیں نہ دیں کوگنولی میں دھنگا سماج کے مینڈیا پالنے والے اپنے بکریوں کو اور مینڈوں کو چرانے کے لیے لے جارے بکریوں میں سے تین بکریوں ٹوٹ کر نیچے گرے ہوئے الیکٹرک تار کو چھو لینے سے ان کی موت ہوئی احاسا جمعے کے روز دوپر کوگنولی ہنچنال راستے کے پاس ہی پیرمال پر ہوئی اس حادثے کے وجہ سے اس مینڈی پالنے والے کے تیس سے چالیس ہزار کا نقصان ہوا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے ہیس قوم کے طرف سے اس نقصان کی بھرپائی فوراں ہی وہ ایسی مانگ کی جا رہی ہے دیکھتے رہے ہیں اتیاد نیوز ززاک اللہ خیر